سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین ایک واقعہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے اور جسے مفسرین نے اور شارحین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دور تھا ان کے دربار میں ایک مقدمہ آیا ایک عورت کی شادی ہوئی ایک آدمی سے اور شادی کے صرف چھے ماہ کے بعد اس عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان کا دماغ جسے یہ معلوم ہو کہ بچے کی پیدائش کے لئے نو مہینے لگتے ہیں اس کے ہاں چھے مہینے پر ایک بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کے دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ایسے کیسے ہو سکتا وہ بندہ اپنی اس عورت کی شکایت کرنے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا مقدمہ رکھا گیا جب اس عورت کو بلایا جا رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اور وہ اپنے گھر میں موجود تھی باہر نکلنے کے لئے اس نے کپڑے وغیرہ پہننے جیسے شروع کیے تو اس کے ایک بہن تھی وہ بہن رونے لگی تو یہ عورت کہتی ہے میری بہن کیوں رو رہی ہے تجھے رونا کس بات پر آ رہا ہے اور آگے کہتی ہے فواللہ ملتبس بی احد من الخلق غیرو کہ اللہ کی قسم مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے چھوا تک نہیں اور اللہ جو چاہے گا میرے سلسلے میں وہ فیصلہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سنی اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے اس عورت کو مار دیا جائے پتھر سے مار بڑھ کیونکہ شادی شدہ آئے زنا کی وجہ سے لڑکا پیدا ہوا ہے کیونکہ چھ مہینے میں بچے کی پیدائش ہو ایسا ممکن نہیں حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پورا مسئلہ یہ پورا ڈسکس کیا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری بات رکھی کہا کہ دیکھو اس کے ہاں چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو حال یکونو کذالک کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کیا چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو تو عالی رضی اللہ عنہ نے کہا اما تقرع القرآن قرآن نہیں پڑھتے گیا کہا بھلا پڑھتا بلکل بلکل پڑھتا ہوں کیوں نہیں پڑھتا ہوں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ چھ مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دلیل کیا ہے سورة الاحقاف کی پہلی آیت جو ہے انہوں نے سامنے رکھی اللہ نے فرمایا وحملوہ وفصالوہ سلاثون شہرہ کی ایک بچے کے حمل سورة البقرہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ مائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین دو سال مکمل دودھ پلائیں اور سورة لقمان میں اللہ نے کہا وفصالوہو فی عامین دودھ چھڑانے کی مدد دو سال ہے پھر سوال کیا کہ دو سال میں کتنے مہینے ہوں گے کہا چوبیس کہا تیس میں سے چوبیس نکالیے دودھ پلانے کی چھڑانے کی مدد چوبیس مہینے نکال دیجئے کتنے بچتے ہیں کہا چھ مہینے کہا یہ چھ مہینے یہ اللہ کا قرآن اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ چھ مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے چھ مہینے یا اس سے زائد نو مہینے کے درمیان بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے کم میں پیدا ہوگا تو پھر معاملہ مشتبہ ہے پھر جو ہے گویا کی وہ زنا کی وجہ سے وہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو کہا کہ واللہ ہی اللہ کی قسم میرا تو اس طرف دماغ ہی نہیں گیا کہ قرآن کی جن آیتوں سے آپ نے استدلال کیا ایسا تو میں نے آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ میں اپنا فیصلہ واپس لے رہا ہوں میں نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے میں فیصلہ واپس لے رہا ہوں اب آپ دیکھئے آگے واقعے میں کیا ہوا یہ مرد جو تھا جو شوہر اس کا کردار دیکھئے آپ یہ بندہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو اس نے دیکھا تک نہیں اس نے دیکھا تک نہیں کہ میرا بچہ کیسے جیسے ہی پتا چلا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہو یہ میری عورت کے ہاں بھاگ کر کے شکایت کرنے کے لیے آ گیا اچھا جب اس واقعے کے بعد یہ فیصلے کے بعد جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس مرد نے اس آدمی نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ اس کے چہرے مہرے سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ جتنا دو کوئے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے جتنا دو انڈے آپس میں ایک دوسرے سے دکھنے میں ایک جیسے نہیں ہوتے اس سے کہیں زیادہ یہ بچہ اپنے باپ کے جیسا نظر آ رہا تھا غلطی کہا ہوئی کہ اس نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں اور پہلے ہی جا کر کے اس نے شکایت کر دیا اس کے بعد جانتے ہیں اس بندے نے جس نے آ کر کے شکایت کیا تھا غلط فہمی کی بنیاد پر آ کر کے جو ہے مقدمہ دائر کیا عدالت میں اللہ نے اس کے چہرے پر ایک پھوڑا پیدا کر دیا ایک جو ہے اور یہ پھوڑا کیسا ہوتا اس زمانے بیماری ہوتی تھی گوشت کھا جاتا تھا یہ پھوڑا دیرے دیرے اور پوری بیماری میں یہ دیرے دیرے جو ہے سرائط کر جاتا تھا یہاں تک کی اسی پھوڑے کی وجہ سے پورے گوشت کا خاتمہ ہو گیا پورا گوشت ختم ہو گیا اور ایک دن یہ بندہ اسی حالت میں مر گیا یہ مکمل واقعہ کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے یہ کہ بینا جانے بوجھے سمجھے بینا کسی بھی چیز کے تعلق سے جانکاری مکمل جانکاری حاصل کیے بغیر کسی فیصلے پر آپ کو نہیں پہنچنا چاہیے یہ پہلی بات دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ شریعت کے احکام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے ہمارے ہاں دیکھیں لوگ عالم سے سوال کیا جاتا ہے تو دوسرا بندہ فوراں بول دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے شریعت یہ کہتی ہے ہمارے ہاں لوگ فیصلے کرنے میں بہت جلدباز ہو چکے ہیں اچھا ایک اور چیز جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام اللہ تعالیٰ نو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا بھئی ایک انسانی دماغ اور ظاہرن جو چیز ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور ایسا انسانی دماغ سوچ ہی نہیں سکتا کہ چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے چھ مہینے میں بچہ پیدا اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا لیکن جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہوئی آیتوں سے انہیں سمجھایا گیا بتایا گیا تو کیا بتا چلا انہوں نے اپنی غلطی فوراں قبول کی ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہماری غلطی ہمارے اوپر واضح ہو جائے جو بجائے ہردرمی کے زد کے اناپرستی کے ہمیں فوراں اپنی غلطی کو قبول کرنا چاہیے اور اپنے فیصلے سے رجوع کرنا چاہیے ایسی اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ صحابے کرام آپس میں ان کا مقام موچا تھا لیکن علم کے اعتبار سے بھی آپس میں ان کے درمیان مقام کی اونچائی تھی بلندی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے افضل ہے کوئی شک نہیں اس میں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہیں وہ صحابے کرام اللہ رب العالمین سب سے راضی ہے لیکن ایک فیصلے میں ان سے چوک ہو گئی اور تنبیح کس نے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو انسان بڑا ہو عمر میں عہدے میں منصب میں مقام میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ساری چیزوں کی جانکاری ہو ایک چھوٹا بندہ بھی اسے صحیح راستہ دکھا سکتا ہے صحیح علم دے سکتا ہے اور اسے کسی جو ہے صحیح چیز کی جانب رہنمائی کر سکتا ہے اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں خاص طور سے بعض دفعہ ہمارے ہاتھ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے کہاں دیکھا گیا کیوں دیکھا گیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی ریزن کیا تھی آپ نے پوچھا بچ جا کر کے فوراں طلاق طلاق دے دیا نوٹیس بیج دیا میسج کر دیا فون کر دیا جو ہے ایک چیٹ کے ذریعے اس نے جو ہے طلاق دے دیا ایک گھرانہ جو ہستا بستا تھا جو ہے اس کو جو خراب کر دیا جاتا ہے اس کو بے آباد کر دیا جاتا ہے تو کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس تعلق سے ہمیں مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ لیا اس معاملے میں وہ معذور ہیں اس معاملے میں وہ معذور ہیں اور انہوں نے اپنی غلطی قبول بھی کی ہے ہمیں بھی اپنی غلطی قبول کر لینا چاہیے اس لئے کہ غلطی قبول کر لینے سے آپ نہ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کا مقام کم ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اپنی زندگی کے اندر تمام تر معاملات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق ہطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن